بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آپ نے چینل کے دوسر سلام رسپی میں خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خرید سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ رسپی شیئر کر رہی ہوں سوجی کے رسگلے حلوائی سے بھی بہتر ہم گھر پر تیار کریں گے ایک کپ سوجی اور ایک کپ دوسر سے ایک کلو رسگلے تیار ہوتے ہیں بہت ہی آسان اور یورینک طریقے سے بنا نمتا رہی ہوں ویڈیو کو بغیر سکیپ کی ایند تک دیکھیں اگر آپ کو میری رسپی اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہر اچھی اور یونیک رسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں آئی رسپی شروع کرتے ہیں آج میں آپ کے لئے رسپی لے کے ہیں سوجی کے رسپی لے بہت ہی آسان اور یورینک طریقے سے بنا نمتا رہی ہوں ویڈیو کو بغیر سکیپ کی ایند تک دیکھیں اگر آپ کو میری رسپیز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں سوجی کے رسپی لے بنانے کے لئے یہاں میں نے لے لیا جہاں دیکھیں ماشاءاللہ چھوٹا سا کپ ہے یہ میں اس کے ساتھ بنا رہی ہوں اور ایک سوجی کا کپ لوں گی دو کپ چینل ہوں گی آپ جتنا رسپی لے بنانا چاہتے ہیں اس حساب سے کونٹیٹیز کام کیا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو میں ایک برطن میں ڈال کے ہلکا سا روسٹ کروں گی صرف اس کا کچھاپن ختم ہوگی تو پین میں ڈالوں گی سوجی بسم اللہ الرحمن 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 بلکل دم والی آنچ پہ ہم اس کو کچھاپن ختم کریں گے اس کو کلر نہیں آنے دیں گے کیونکہ اس رسپی لے سفید کلر کے ہوتے ہیں دیکھیں صرف ایک منٹ ہوگا ہے میں اس کو بھون رہی ہوں بلکل دم والی آنچ پہ کچھاپن صرف اس کا ختم ہوگا ہے لیکن اس کا کلر چینج نہیں ہے دیکھیں ماشاءاللہ بلکل اس فید ہے اس کو میں باہر نکال دیوں کسی برطن میں اب اس میں میں دور اتنا شامل کروں گی کہ جی سوجی جو اس کے اندر اچھی طرح ڈیپ ہو جائے دور فل گرم ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن 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 اس کو مکس کر کے چاہ کر لیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ دودھ پر فیکٹس کے اندر جتنا چاہیے اس کو ہم نے اتنا ڈال دیا اس کو ہم 20 منٹ کے لیے بھگو کے رکھ دیں گے پھر ملتے ہیں کور کر کے رکھا تھا میں نے اس کو 20 منٹ کے لیے ماشاءاللہ دیکھیں پھول چکی ہے سوجی اور جس کے ملائم سی ہوگی ہے اس کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں اور ایک لونگی کڑاہی اس میں ڈالوں گی 1 ٹیبل سپون گھی دیسی ڈالے یا ڈالڈا ڈالے لیکن میں ڈالڈا ڈال رہی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ گی 1 ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے کڑاہی میں اور اس میں ڈالوں گی جو سوجی ہم نے دودھ میں بھگو کے رکھی تھی گی تھوڑا سا گرم ہونا چاہیے نہ زیادہ گرم اور نہ تھنڈا ہو اتنا سا گرم ہوگا جس کے اندر جائے اور جلے نہ اب اس کو مکس کرتے ہوئے پکاتے ہیں دیکھیں ہم اس کو برابر چمل چھلاتے ہوئے پکا رہے ہیں اور دیکھیں ماشاءاللہ تھوڑا سخت ہونا شروع ہو گیا ایسے لگرہ جیسے مکھن ہوتا ہے اس کو برابر چمل چھلاتے ہوئے ہم پکاتے جائیں گے اتنی دیر ہم اس کو پکائیں گے جتنی دیر تک یہ پین چھوڑنے دیتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ پکنے کے ساتھ ساتھ ہی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح کی ڈو کی شکل میں آنا چاہیے ابھی بھی ہم اس کو تھوڑی دیر پکائیں گے میڈیئے مہنچ پہ میں اس کو پکا رہی ہوں تو دیکھیں ماشاءاللہ وائٹ ہی رہنا چاہیے بلکل دامبالی آنچ پہ ہم اس کو پکا رہے ہیں اور دیکھیں ماشاءاللہ پھول کے ایسے لگرہ جیسے ہم نے مکھن مکس کیا ہو اب اس کو کسی برطن میں نکال دی اس میں جو خاص انگلیڈین شامل کرنا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ ہم بنا رہے ہیں سوجی کے رس گلے بہت ہی آسان اور سستے سے ماشاءاللہ سارے یہ رس گلے تیار ہو جائیں گے اس کو کسی برطن میں نکال لیتی ہوں اب ہم اس برطن میں نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں اس کو صرف دو منٹ ریس دیں گے جیسے کہ ہاتھ کو لگے گرم نہ ہاتھ اس طرح کچھ چیز پکڑے تو اس پکڑ سکتی اس طرح کا ہم اس کو ٹھنہ ہونے کے لیے راکھ دیتے ہیں اب میں لوں گی ایک کڑا ہی اس میں ڈالوں گی دو کپ چینی دو کپ چینی ڈالنے کے بعد میں اس میں پانی شامل کروں گی چار کپ کیونکہ جس برطن سے چینی ناپ نہیں ہے اس چین برطن کے ساتھ سے دو گنا پانی زیادہ جائے گا یعنی کہ دو کپ چینی ڈالی ہے اور چار کپ پانی ہم ڈالیں گے اس کا پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں سو جی ماشاءاللہ تھنڈی ہوگی اب اس میں ڈالوں گی میں ڈو ٹیبل سپون کون فلار ڈالیں یا آپ الاروڈ ڈالیں میں اس میں ڈال رہی ہوں کون فلار دو ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں اور اچھی طرح ہم اس کو مکس کریں گے ہاتھ کی مرض سے بسم اللہ برخمان کون فلار ڈالنے کے بعد اس میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون چینی کا پوڈر گرنوڑی ڈیبی میں ڈال کے خودی کو اربی میں نے تیار کیا اس کو اب مکس کریں گے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں روٹی والا اس طرح کا ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اس کو ساتھ ساتھ ہم جو کون فلار اس میں شامل کیا وہ مکس کرتے گئیں گے اور ساتھ ساتھ ہم کو اس کو جو چینی میں وہ بھی مکس کریں گے اس طرح یک جان ہونا چاہیے دیکھیں ماشاءاللہ اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کیا ایسے گوندائے جیسے ہم آٹا گوند رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب جاناں سے تھوڑا سام لگائیں گے ہاتھوں کو کوکنگ اور جانگی ہاتھوں کو گریز کرنے کے بعد جس حساب سے آپ کو پسان دیں اس حساب سے آپ اس طرح کریں اچھی طرح دبا دبا کے آپ اس کو مکس کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بول برا ہے جتنا آپ کو رسکولہ پسان دے دیکھیں ماشاءاللہ اس حساب سے میں جتنے پیسز کے تیار ہوتے ہیں ہم کر لیتے ہیں دبا دبا کے ہم نے اس کو رول کی طرح گماتے گماتے ہم نے اس کے تیار کرنے ہے کوئی بھی اس کے امدر کرامس نہیں لیانا چاہیے دیکھیں ماشاءاللہ ساہاللہ ساہاللہ دیکھیں اس کے لیے سوڑےین پھل چملے بسم اللہ رس گلے بنائے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اس طرح زیادہ چاچنی نہیں بنی ابھی بالکل میل ٹوڑا شروع ہوئی تھی چاچنی کی طرف جانا شروع ہوئی تھی لیکن پرفیکٹ چاچنی نہیں بنی دیکھیں ما شاء اللہ اس کو ہم کام از کام دو منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ جو اس کے اندر کچھا پانا ہے وہ ختم ہو جو میٹھا اس کے اندر تک چلا جائے کور کرتی ہوں تو دیکھیں ما شاء اللہ خوشبو بہت زبردست لگری یہ کام بچٹ میں آجا ہم سو جی کے رس گلے تیار کارینج گین کریں بہت ہی مزیدار اور دلیشز ہوتے ہیں میں اکثر بنا کے بچوں کو دیتی ہوں بچے لینچ بوکس بھی لے کے جاتے ہیں بچوں کو اپنے دوستوں میں فرینڈ میں دیتے ہیں بہت بچے خوش ہوتے ہیں کام بچٹ میں زیادہ سی چیز بن جاتی ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے گھر کی چیزیں بنا کے بچوں کو لینچ بوکس میں دے کے بھی بیجا کریں مہمانوں کے آگے بھی پیش کریں تو دیکھیں مہمان بھی آپ سے پوچھ کے جائیں گے کہ یہ ریسپیا آپ نے گھر پہ بنای ہے یہاں آپ کسی بزار سے لائے ہیں تو کوئی ججمنٹ نہیں کر سکتا کہ یہ گھر کے رس گلے ہیں دیکھیں مہمان بول آتے ہی ہم پکاتے جائیں گے صرف تین سے چار منٹ اور تک تو یہاں مجھے چار منٹ ہو گیا اس کو پکاتے ہیں وہ رس گلے ہیں کہ مہمان شیپ چک کریں پھول پھول کے کتنے زیادہ بڑے ہو چکے ہیں ایک کپ سوجی سے ہی ہم نے اس کو ایک کلو کے قریب رس گلے تیار ہو گیا ماشاءاللہ دیکھیں فلیم آف کرتے ہیں تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کے لیے میں نے رکھ دیئے تھے تو چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی آسان اور یونیک طریقے سے میں نے آپ کے ساتھ رس گلے شیئر کی ہے ایک کپ سوجی اور ایک کپ دور سے ایک کلو رس گلے ماشاءاللہ گھر تیار کی ہیں امید ہے کہ آپ کو رس پی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہر اچھی اور یونیک رس پی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کا پہنچیں سارے رس گلے میں اس کے اندر ڈالتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ اور گارلش کروں گی آپ جہاں میں تھوڑا سا کٹا ہوا پیسٹا اور کٹے ہوئے بادام ہلوائی سے بہتر گھر پر تیار کریں اور اس کو آپ سیو کر کے کھا سکتے ہیں کام از کام پندرہ دین کے لیے تو دیکھیں مائے آپ کو ایک پیس توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا سوفٹ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ میدھک ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان ماں تک پہنچیں جب بچے شیوک سے کھاتی ہیں میٹھا مائیں گار پر تیار کر کے دیں چلتی ہوں دھواؤں میں یاد رکھنا اللہ حافظ